اگر ریالٹی ایکسپٹ کرنے کا دم رکھتے ہو تب ہی اس ویڈیو کو دیکھنا اگر نہیں ایکسپٹ کر سکتے سچائی تو ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کے نکل جانا ہے ہم لوگ سپنے بہت دیکھتے ہیں ہم سب لوگ سپنے دیکھتے ہیں سپنے دیکھنا اچھی بات ہوتی ہے اور سپنے میں بہت کچھ اچھی کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ سپنے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جو سپنا دیکھنا جانتا ہے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں میری طرف سے میں صرف ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا جو سپنے دیکھتا ہے سپنے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ مجھے بہت بڑی بے پوفی کی بات لگتی ہے on the ground آکے reality اگر آپ جیوگے اگر آپ دیکھوگے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سپنے دیکھنا اور سچائی میں ان سپنوں کو سچ کرنا اپنے دم پہ کتنا different game ہے لوگ بول دیتے ہیں لوگ بول تو بہت کچھ دیتے ہیں کئی سے کچھ بھی پڑھ کے بول دو بولنے میں کچھ نہیں جاتا ہے بول تو آپ کچھ بھی دوگے بٹ اگر آپ نے اس چیز کو reality میں اپنی life میں experience کیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ جو بول رہے ہو اور سچائی ہے اس میں کتنا فرق ہے سپنے دیکھتے ہیں ہم لوگ سپنے کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں ہمارے اندر motivation آ جاتا ہے ہمیں لگتا ہم یہ چیز کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو کرنا جانتے ہیں یا ہم اس چیز کو کرنا سیکھ جائیں گے اور ہم آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں قدم اپنے آگے بڑھانے لگ جاتے ہیں تب ہی life میں کچھ ایسا حادثہ ہوتا ہے جو ہمیں توڑ دیتا ہے ہو سکتا ہے آپ ایک دم سے آپ کی family life خراب ہو جائے ہو سکتا ہے آپ ایک دم سے آپ نے ایک business start کیا ہو سکتا ہے آپ ایک دم سے آپ کا پورا کا پورا جو fund ہے وہ برباد ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کی family میں کوئی انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کے چلے جائے ہو سکتا ہے آپ کی health خراب ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کی تمیت خراب ہو جائے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ جب سپنے کی طرف دوڑ رہے ہو تو reality on the ground کچھ بھی ہو سکتا ہے جو وہ نہیں سمجھا سکتا جس نے اس چیز کو جھیلا نہیں ہے جس نے اس چیز کو reality میں دیکھا نہیں ہے سپنے دیکھنا اور سپنوں کو دیکھ کے ان چیز کو کھیچ کے اپنی life کے سامنے life کھڑا کر دینا وہ بہت الگ game ہے کیونکہ اس چیز تک پہنچنے میں ان سپنوں سے نکل کر ان سچائی تک پہنچنے میں جو جوتے گھسنے پڑتے ہیں جو پسینہ بھانا پڑتا ہے جو رونا پڑتا ہے اس چیز کو جھیلنے کا دم رکھنا وہ الگ ہی level ہے اس چیز تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جو پہنچتا ہے وہ life جیتا ہے سپنے دیکھتا نہیں ہے وہ life جیتا ہے سپنے this is the bloody reality of life آپ سپنوں کی طرح بھاگ رہے ہوگے آپ بہت تینجی سے بھاگ رہے ہوگے اس time پہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کو life آکے اتنی زور سے لات مارے گی کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیا ہوا آپ کو لگے گا میرا time ایک دم بدل گیا میرا سپنہ جہاں تھا اس سپنے کی طرح میں بھاگ رہا تھا کسی نے مجھے اتنی زور سے دھکتا مارا زندگی نے کہ میں off track ہو گیا بلکل ہوتا ہے ایسا لوگ بولتے ہیں کہ سپنے سچ کرنے کے لیے اندر جذبہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن جذبے کے ساتھ ساتھ ہر situation میں اپنے آپ کو کھڑے رکھنا وہ الگ ہی level کا جذبہ ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے اپنے پاس ہونا اگر آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ میں کوئی بھی situation کو handle کر سکتا ہوں کسی بھی test کو handle کر سکتا ہوں life life جب آپ اپنے سپنے کی طرح بھاگ رہے ہوگے سچائی میں اس کو بدلنے کے لیے تو life بار بار آپ کا test لے گی زندگی بار بار آپ کا test کرے گی آپ کو check کرے گی کہ تیری عقاد بھی ہے اس سپنے کو جینے گی یا تو پس مجھے میں رہ رہا ہے تیری عقاد بھی ہے اس سپنے کو جینے گی life بار بار آپ کا test کرے گی آپ کے سامنے کے ایسی situation لاکھیں کھڑی کر دے گی جس پہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں سپنے کی طرح بھاگوں یا یہی پہ لیٹ کے بیٹھ کے رونے لگ جاؤں آپ کو خود ہی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ چیز کیونکہ life اس time پہ آپ کا test لے رہی ہوگی اور life جب test لیتی ہے تو اس test میں جو fail ہوتا ہے اس کی life پر بات ہو جاتی ہے کیونکہ یہ examiner جو ہے یہاں پہ وہ life ہے اور life بہت ہی cruel examiner ہے یہاں failure acceptable نہیں ہے life جب test لیتی ہے اس time پہ جو انسان ٹوٹ جاتا ہے وہ زندگی بڑھ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بیٹا یہاں پہ جو examiner تھا وہ زندگی تھی اور وہ زندگی کے exam میں آپ fail ہوئے ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں سپنے دیکھنا اور سپنے جینے میں بہت فرق ہوتا ہے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو کہ کچھ بھی آئے گا whatever the bloody situation will be I will be standing alone میں سامنے کھٹا ہو کے الگ سے کھڑا ہوا دکھوں گا اور مجھے اور مجھے گرانے کا دم نہ تو کسی situation میں ہے نہ کسی انسان میں ہے کسی چیز میں نہیں ہے میری life میں جب ایک ایسی situation آئی تھی جب میں سمجھ لو آپ directionlessی تھا اس time پہ جب میری situation life میں ایسی بنی کہ میرے فادر کا accident ہوا اس time پہ میں نے اس چیز کو feel کیا اس time پہ میرے اسی چیز کو feel کیا کہ life آپ کا کسی بھی time پہ کسی بھی situation میں کسی بھی level تک test لے سکتی ہے پھر اس time پہ آپ کو گرنا نہیں ہوتا اس time پہ آپ کو اور زیادہ سینہ چوڑا کر کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ وہی انسان آگے بڑھتا ہے جو کٹ کوئی situation سے لڑنا جانتا ہے ارے بولنا بہت اسان ہے کھڑے ہوگی کتابیں پڑھ لی اور بول دیا آکے دس لوگ کے سامنے یا آجار لوگ کے سامنے بیٹا جیو اس چیز کو تب آکے بولو تب وہ reality سمجھ بھی آئے گی کیونکہ وہ reality انسان کے اندر گھشتی ہے لوگ مجھ سے بولتے سر آپ کی باتیں ہم connection بنا پاتے ہیں آپ کی باتیں اندر اتر جاتی ہیں کیوں اتر جاتی ہیں کیونکہ وہ اندر سے آتی ہیں وہ پڑھ کے نہیں آتی یہ بولتا ہوں نا یہ نوٹ نہیں کرتا میں لکھ کے کہ یہ نوٹ کر لیا کل جا کے یہ بولنا ہے یہ سچائی ہے یہ جیا ہے کسے ہیں جوتے روڈ پہ بہا ہے پسینہ میں نے روڈ پہ چلتے ہوئے چیزیں کرتے ہوئے دھونٹے ہوئے کام بیٹھ کے اے سی میں سیدھا سیدھا بیٹھ کے اے سی میں پڑھائی نہیں کری یہ بہنے محنت کری ہے اور ہر situation کو جھیلا ہے تب آس جگہ پہ آکے کھڑا ہوا ہوں تو اپنے آپ کو تیار رکھو ہر level پہ میرا کہنے کا صرف اتنا سمطلب رہتا ہے کچھ بھی situation آ جائی you have to be capable to handle that situation کیونکہ آپ کا سپنا دیکھنا نہیں ہے آپ کو اس کو جینا ہے تو جینے کے لیے تو بیٹھا ٹیسٹ پاس کرنے پڑھیں گے اور لائف تو ٹیسٹ لیتی ہے میں نے پہلے بھی بولا ہے life is a battle اور ہر battle کو جیتنا ہے ایک بار نہیں دو بار میں جیتنا ہے تین بار میں جیتنا ہے کتنی بار ہر آئے گی لائف میں جیتوں گا کیونکہ میں جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں اور میں جیتوں گا اور سیدھی سی بات دماغ میں دھیان رکھنا اپنا time نہیں لانا ہے اپنا door لے کے آنا ہے time تو کسی کا بھی آ جاتا ہے دور کسی کا نہیں آتا اور وہ door لانے کے لیے نا دم ہونا چاہیے اور وہ دم تب ہی آتا ہے جب ہر situation میں کھڑے ہو ہر level پہ کھڑے ہو کیا ہو جائے گا میں تو ہو نا میں سب سوال لوں گا میری life کو میں کبھی اس level پہ لے کے جانے ہی نہیں دوں گا تاکھی life مجھے بولے کہ بیٹا تو فیل ہو گیا زندگی اس دن مجھے بول دے کہ تو فیل ہو گیا ایسا situation کبھی میں آنے ہی نہیں دوں گا اپنا time نہیں لاؤں گا اپنا door لے کے آؤں گا اس چیز کو دھیان رکھ اس چیز کو دماغ میں گھوساؤ تب بڑھو آگے سپنے دیکھو مت سپنے سچ کرنے کے لیے پھاگو اور ہر level پہ ہر situation پہ اس کو ہنڈل کرنے کے لیے کھڑے راؤں گی جو بھی ہوگا لڑوں گا ہرانے ہی سکتا مجھے کوئی اور ہرانے کا دم ہے تو آجا میدان میں ٹیک دے فیر Thank you